اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا میز بان اب ترہمان اور آج ڈسکس کریں گے ایک اہم پروڈکٹ وفا کی حکومت نے فیصلہ کی ہے کہ وہ کسانوں کو بیزل ٹیوور کی جگہ پر سولر ٹیوورز لگا کر دے گی اور تین سال کی آسان اقصاد میں کسانوں نے وہ پیسے لوٹانے ہوں گے اور اس پروڈکٹ کی وجہ سے حکومت کو ہر سال تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کی بچت ہوگی کہ ہاں وہ رقم جو ہم ان ڈیزل ٹیوورز کو چلانے کے لیے ڈیزل منگوانے پر خرچ کرتے ہیں پاکستان ہر سال چار ارب بیس کروڑ لیٹر ڈیزل صرف اپنے ڈیزل سے چلنے والے ٹیوورز کو چلانے کے لیے امپورٹ کرتا ہے تو اس کو کیسے سیف کیا رہا سکتا ہے کس حد تک یہ پروڈکٹ ممکن ہے اس کی تمام نیٹی گریٹی آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر بات کریں پاکستان میں موجود تمام اگریکلچر ٹیوورز کی زرے ٹیوورز تو ان کی تعداد چودہ سے پندرہ لاکھ ہیں اس میں سے دو تین لاکھ ٹیوورز تو بجلی پر چلتے ہیں اور ان کو بھی سبسیڈائز بجلی دی جاتی ہے تقریباً اکیس روپے یونٹ ان کو پڑتا ہے اور سالانہ حکومت چھتیس ارب روپیہ جیب سے لگا کر کسانوں کو سستی بیجی دیتی تاکہ وہ اپنی پرڈیوز بڑھا سکیں اس کے علاوہ بارہ لاکھ ٹیوورز ایسے ہیں جو کہ ڈیزل پر چلتے ہیں یعنی پیٹر انجنز یا ٹیکٹرز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں اب یہ بہت بڑی تعداد ہے اس کی وجہ سے تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کا ڈیزل ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر ان پیٹر انجنوں کو یا ٹیکٹر والے انجنوں کی جگہ پر ہم سولر ٹیوورز لگا دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سیونگ کا اکاؤنٹ تمہارا بن جائے گا تین ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کا لیکن یہ کس حد تک ممکن ہے یہ بہت مشکل کام اس طرح ہے کہ ہمارے جو میدانی علاقے ہیں یہ ایسے علاقے جہاں پر پانی مسبتاً قریب واقع ہے سو سے دو سو فٹ کے درمیان تو وہاں پر تو ٹیوورز پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کا لگ جاتا ہے سولر پہ جو ہمارے بارانی علاقے ہیں یہ ہمارے سہرائی علاقے ہیں وہاں پر ٹیوورز کوئی اٹھارہ سے پتیس لاکھ روپے کے لگتا ہے تو اوسط اگر ہم بیس لاکھ روپے بھی لگائیں ایک سولر ٹیول پر تو اس سارے پروسس کے لیے حکومت پاکستان کو دھائی ہزار عرب روپے کرزوں کی ماد میں دینا ہوگا ہی ہاں اتنی بڑی فائنانسنگ وفاقی قومت تو کیا ساری صوبائی قومتوں کے لیے بھی اکٹھی کرنا پاسیبل نہیں ہے ہاں اس کو ٹین ایئر پلان ضرور بنایا جا سکتا ہے کہ ہر سال آپ ایک لاکھ ایک لاکھ دس بیس ہزار ٹیول کرورٹ کرتے چلے جائیں اور پھر ان لوگوں سے جب اقصاد ملیں گی تو اگلے لوگوں کو وہ فائدہ دیا جا سکتا ہے اور اس سسٹر میں اگر بینکس کے ذریعے معاملات کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہوم فائنانس میں کیا گیا ہے یا ٹیکٹر فائنانس میں کہہ رہتا ہے تو زیادہ بہتر ہے پھر حکومت کی سبسیڈی میں ایک دو نمبری اکثر ہی ہوتی ہے کہ جو مارکٹ کی پرائس ہوتی ہے اس سے زیادہ پرائس کوٹ کی جاتی ہے جیسے لینڈ لیولر یا لیزر لیولر جو لوگ خرید چکے ہیں کبھی یا ڈریپ ایرگیشن میں جن لوگ کے لیولر سبسیڈی ہے تو جو چیز مارکٹ میں دو لاکھ ایویلبل ہوتی ہے سرکاری سبسیڈی میں اس کی کوٹڈ ٹرائس ہی تین ساڑھے تین لاکھ روپے ہوتی ہے اس چیز کو بھی اس دون نمبری کو بھی دور کرنے کی بہت اچھا ضرورت ہے پھر ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسانوں کو اس سہولت کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کس فصل میں میکسیمم کتنا پانی دینا ہے ہمارے ہاں کسان ضرورت سے زیادہ پانی دیتا ہے فصلوں کو ہمارے پاکستانی کسان رشن کسان سے چار گناہ زیادہ پانی دیتے ہیں سیم اسی فصل کو مثلا گندم کو کپاس کو باقی چیزوں کو جو بھی فصلے دولوں ملکوں میں ہوتی ہیں اس حساب سے آپ فرق دیکھیں گے کتنا بڑا فرق ہے چار گناہ کا تو چلے چار گناہ نہ سئی اگر ڈبل کا فرق بھی نکال دیا جائے تو 50% کاؤس سیونگ ہو سکتی ہے ایک اور لقصان جو ہو رہا ہے وہ ہے انڈین پنجابانے سائیڈ پر وہاں پر حکومت نے تقریباً مفت بجھ دی دی اگری کلچر ٹیو ورلز کو اس کا لقصان یہ ہوا کہ کسانوں نے دھڑا دھڑ زیر زمین پانی نکالا اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پر زیر زمین پانی خطرناک حد تک نیچے چلا گیا ہے اور جتنا پانی وہ لوگ بارشوں کی ورے سے سالانہ زیر زمین ریچارج کر پاتے تھے اس سے زیادہ پانی اب وہ لوگ نکال کر اپنی فصلوں کو دے رہے ہیں اور اب ان کی فصلوں کی پرڈکشن آہستہ آہستہ گھٹنے لگی ہے یہی حالات پنجاب کے بعد ہریانہ کے ہیں دلی کے ہیں اور یو پی کے اتر پردیش کے بھی ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ ایشیو بہت سارے علاقوں میں آ رہا ہے اکسیسیف زیر زمین پانی نہیں نکالنا چاہیے ہمارے کسان کی غلط فہمی ہے کہ جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کا کوئی لا متناہی سورس ایسا نہیں ہے یہ سورس صدیوں سے بارش کے پانی کے ذریعے ضرور جمع ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ نکالیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ نیچے کا پانی بھی خراب ہو جائے گا اور بارشوں کے پانی کو تو ہمارے ہمحفوظ کرنے کا ریچارج کرنے کا ایسا کوئی کونسپٹ دیہات میں ہے ہی نہیں اور شہروں میں بھی صرف ابھی پائلٹ پرودکس کی حد تک ہے اسلام با جیسا چہر جو سب سے ترقیافتہ شہر کنسیڈر ہوتا ہے وہاں اب سو ایسے بور کیے گئے ہیں جن کے ذریعے پارکس کے اندر جمع ہونے والے پانی کو زیر زمین پہنچایا جائے گا اور ان سو میں سے بھی چالیس مکمل ہوئے ہیں ساٹھ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں لاہور کے اندر تو ایسے ایسچ ہے ہی نہیں کراچی میں بھی چند انجیوز نے پرسنل لیبل پر بڑھائے ہیں لیکن ایسچ نہیں تو یہ چیز ریچارج کے ایک کونسپٹ کو بھی ان ٹیوولز کے ساتھ حکومت کو بتانا ہوگا کہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کیسے کرنے ہیں اس کے علاوہ ایک فائدہ ان تمام سولر ٹیوولز کا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ ماحول میں شامل ہوتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی اگر بات کریں پاکستان کی ہمارے جو ڈیزل ٹیوول ہیں یہ سالانہ تقریباً پنٹالیس لاکھ ٹن کاربن ڈائیکسائیڈ ماحول میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ڈیزل پر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک لیٹر ڈیزل جو ہے وہ عوصتاً سات سو بتیس گرام کاربن ڈائیکسائیڈ خارج کرتا ہے اتنی بڑی مقدار ہوتی ہے تو ساڑھے چار ارب کلو کاربن ڈائیکسائیڈ ہم ہر سال سولر ٹیوولز کے وعی سے بچا بھی سکتے ہیں اور اس کی وعی سے ہمیں ہمارے کسانوں کے ساتھ پاکستان کے ماحول کو بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ایک اور آخری چیز بھی حکومت کو کرنی ہوگی ملک کے اندر سولر پینلز کی چوری اور سولر ٹیوولز پہ لگنے والے ایکپمنٹ کی چوری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس چوری کو بھی روٹین کی چوری ملی جاتا ہے اور چور اکثر پکڑے نہیں جاتے پکڑے بھی جائیں تو تیسرے دن کی زمانت ہو جاتی ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی تمام اس طرح کی کرائمز جو ہیں جس میں چوری ہے ڈکیتی ہے رابری ہے اغواہ ہے اغواہ بہتاوان ہے ان میں جتنے موجود لکوناز ہیں ایون جو جیب کترنے والے لوگ ہیں ان لکوناز کو پلک کیا جائیں ایک تو ان کی سزائیں ایسی بنائیں جائیں جو کہ ناقابل زمانت ہو دوسرا ان کے اندر جرمانے ہو اس کے بعد ایک شخص کو بار بار بیل ملنے کی مقدار بھی تیع کر دی جائیں کہ ایک شخص اگر کسی بھی جرم کو دوسری دفعہ دوراتا ہے تو وہ کسی صورت میں بیل یا پیرول کا حقدار نہ ہو کیونکہ یہاں پر ایسے ایسے ڈکیت بھی ہیں جو اٹھارا اٹھارا بیس بیس ڈکیتی کے پرچوں میں ایٹا ٹائم بیل پر ہوتے ہیں ایک میں پکڑے گئے دو مہینے بعد بہا نکلے پھر تین مہینے میں پکڑے گئے پھر زمانت پر بہا نکلائے تو وہ تمام کے تمام ڈکیتی کے پرچوں میں وہ زمانت پر ہوتے ہیں تو پولیس کچھ نہیں کر پاتی عدالتوں کو بھی کرنا چاہیے اور ایسا سینٹرلائز ڈیٹا بنایا ہو کہ جب بھی جج صاحب کسی بھی مجرم کے کیس کا فیصلہ کرنے لگیں تو ان کے سامنے پورا ٹریک ریکارڈ ان کے لیپ ٹاپ پہ اور ان کے کمپیوٹر پہ آئے کہ جو شخص میرے عدالت میں آج پیش ہوا ہے اس کے پر پہلے کتنے پرچے ہیں اور اگر وہ آدھی مجرم ہے تو اسے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے یہ ایک صورت ہو سکتی جس کے بعد پاکستان میں سٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کر رہا سکتا ہے اس طرح کی چوریوں کو بند کر رہا سکتا ہے پھر مویشوں کی چوری ہمارے دہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے ان کی ڈکیتی کے بہت مسائل ہیں تو ان چیزوں کے اوپر حکومتیں اگر پلک کریں گی تو تب ہی ہمارے کرسانوں کی آمدن بھی بڑھ سکتی ہے اور وہ محفوظ بھی فیل کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزمان عبدالحمان کو جارہ دیجئے اللہ لے کے پاہ